تو دوستو ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سبھی کو یہاں پر میں ہولی کی ہاردک شبکامنائی دینا چاہوں گا wish you all a very happy ہولی اب دیکھیں مارکٹ تو دوستو کل کلوز ہے کیونکہ کل ہے ہولی ہولی کے دن مارکٹ رہتا ہے کلوز لیکن ہولی کے موڈ میں آج ہی ہم کو مارکٹ دیکھنے کو ملا آپ دیکھیں کیا گزب کی ہم کو ہرے رنگ میں آج کلوزنگ دیکھنے کو ملی ہے نفٹی میں 311 تو یہ تیجی کیوں ہے اس کو کیا سپورٹ کرتا ہو آج یہاں پر نظر آیا تو یہاں پر دوستو ایک بڑی خبر ہے آج کے دن کی جو آپ کو یہاں پر میں دینے والا ہوں ساتھ ساتھ ایک سٹاک کے بارے میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کے لانگ ٹم پورٹ فولیو میں میرے خیال سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک مونو پولی ہے اپنے سیکٹر کی اس سٹاک میں لانگ ٹم کے علاقے اگر آپ شورٹ ٹم بھی پلے کرنا چاہتے ہیں تو ایک گزب کا بریک آؤٹ ہم کو اس میں ہوتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے کافی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز آپ کو میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو آج کی دوستو بہت بڑی خبر ہے بہت پوزیٹیو خبر ہے وہ ہے دیکھ پارے آپ FIIs اور FPI's کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آج کی ڈیٹ ہے اور یہاں آپ دیکھیں دوستو کیا گزب کا نمبر آپ کو دیکھنے کو ملے گا 2800 کروڑ کی آج ہم کو بائن ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملی ہے FIIs کے تھروں جو کہ اپنے آپ میں ایک سبردست چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے positive indicator for the markets حالانکہ DIs آج یہاں پر کافی time بات sell کرتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن overall دیکھیں تو net بائن ہم کو یہاں پر ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملی ہے ایسا لگا ہے کہ کئی سالوں کا بچھڑا ہوا کوئی آج ہم سے یہاں پر ملا ہے دیکھیں 2800 کروڑ کی بائن I hope یہ بائن یہاں سے continue ہم کو رہتی ہوئی دیکھنے کو ملے Fed کی جو interest rate hike کے regarding پہلی دوستو یہاں پر meeting وہ ہو چکی ہے as expected 25 BPS کی یہاں پر ہم کو hike ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملی ہے آگے بھی hike ہوں گی let's see آگے کیا رہتا لیکن at this point of time market میں ابھی کچھ negative نظر نہیں آرہا until unless یہاں پر COVID کی جو situation چاہیے نہ کی وہ یہاں پر بڑی نہ بنے تو یہاں پر market میں positive سنکیت ہی ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور جب market میں بائن آتی ہے FIS کی طرف سے تو definitely اس تو جو index ہمارا nifty 50 اس میں ہم کو تیجی دیکھنے کو ملتی ہے آج آپ دیکھئے سب سے زیادہ تیجی ہم کو nifty 50 میں ہی دیکھنے کو ملی ہے 1.84% کی باقی سیکٹر بھی green میں تھے لیکن سب سے جو زیادہ تیجی ملی ہے وہ ہم کو 1.84% کی ملی ہے nifty 50 میں یعنی کی جو blue chip companies ہیں ان میں پیسہ آتا ہوا دیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب یہاں پر buying ہوگی نا FIS FPI کی طرف سے تو یہاں پر جو دگج ہیں جو یہاں پر بڑے دگج ہیں blue chip companies ہیں جو nifty 50 کی دگج companies ہیں وہ ان میں ہم کو buying ہوتی ہوئی دیکھنے کو ملے گا آج آپ دیکھئے HDFC میں I think 5 سے زیادہ پرسنٹ کی تیجی تھی آج ہم کو HDFC bank میں kotak mahindra bank میں آج اچھی خاصی ہم کو financials میں کافی تیجی دیکھنے کو ملی ہے reliance میں بھی I think 3% کی آسپاس تیجی تھی تو یہاں پر جب buying اور زیادہ بڑے گی تو آپ کو nifty 50 کے stocks بھاگتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور index بھی بھاگتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو let's see دوستو یہاں پر اب میں یہاں پر بات کر رہا ہوں دوستو آپ کے ساتھ کونسے وہ company ہے تو وہ ہے دوستو Titan company جہاں پر مجھے لگتا آپ کو definitely ہاں پر نیویش کر کے چلنا چاہیے کیونکہ کافی اچھی company ہے Tata Group کی company ہے اپنے سیکٹر میں اپنے products میں market leader company ہے اور جب میں بات کر رہا ہوں nifty 50 میں تیجی ہے تو آج آپ دیکھیں nifty 50 کا part ہے Titan Titan میں بھی آج ساڑھے چار پرسنٹ کے آسپاس ہم کو تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے اگر میں brands کی بات کروں luxury سے لے کے premium سے لے کے mid market سے لے کے mass market کی بات کروں تو سارے brands ہیں ان کے پاس اور ہر مطلب segment میں یہ دوستو اپنے brands کی leadership رکھتے ہیں چاہے میں زویا کی بات کروں جیمسن جولری میں تنیشک کی بات کروں ٹھیک ہے Titan کی بات کروں فاسٹ ٹریک کی بات کروں یا پھر میں سوناٹا کی بات کریں یا پھر فاسٹ ٹریک یا پھر skin یا پھر جو eye wears ہیں اور جس میں بات کریں تو یہاں پر اچھی کاسی یہاں پر dominant position ہے Titan کی تو یہ جو ہے دوستو long term کے لئے تو definitely کافی اچھی company ہے اور یہاں پر ایک positive update بھی ہے جیسے کی میں آپ کو اور یہاں پر بتا چکا ہوں کہ دیکھیں UAE اور جو انڈیا کا trade agreement ہوا ہے ابھی اگلے آنے والے 2030 تک اس میں gems and jewelry sector جو ہے وہ کافی ہم کو benefit میں رہتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ جو basically tariff rate agreement ہوا ہے یہاں پر tariff rate quota کا agreement ہوا ہے اس میں UAE basically جو import ہے جو export ہے انڈیا کی طرف سے اس کو reduce کرنے والا ہے جو import duty ہے اس کو reduce کرنے والا ہے export business ہے جو organized players کا اس میں titan آتا ہے اس کو کافی benefit دیکھنے کو ملے گا تو یہ long term کی کہانی ہے حالانکہ short term میں آپ دیکھئے gold کے prices اگر بڑھیں گے تب بھی یہاں پر فائدہ ہوگا لیکن یہ short term میں long term کی بات کر رہا ہوں تو india UAE trade کی وجہ سے definitely organized player titan جیسے ان کی export business میں کافی فائدہ ہونے والا ہے اگر میں technical chart پہ بات کروں تو دیکھئے یہاں پر آج کے دن ایک لمبے range breakout ہم کو دیکھنے کو ملا ہے long consolidation کا range breakout ہم دیکھنے کو ملا ہے with volume آپ دیکھیں یہاں پر volume بھی دیکھنے کو ملے گا تو اچھا volume ہے دوستو یہاں پر اچھے آنے کی امید ہے یہاں پر demand کافی زبردست تھی اگر ہم ان کے brands ان کے products ان کے segments کی بات کریں تو demand کافی زبردست تھی gold کا بھی فائدہ ملے گا gold prices ہم بھی بھائنگ کر سکتے ہو سکتا یہاں سے resistance لے کے نیچے آجائے اگر global markets ممی دن pressure دیکھنے کو میرا تو نیچے آئے گا لیکن جو long term کے player ہیں جو long term کے دن دیکھئے کیا یہ اس resistance کے اوپر closing دیتا ہے اگر یہاں پر closing دے دیتا ہے مطلب 2703 کے اوپر closing دے دیتا ہے منڈے کے دن تو آپ کو پہلی بتا چکا ہوں emerging nations کے بات ہوتی ہے چائنا کی رشیا کی یا چھوٹے جسے پولینڈ ہو گیا ویتنام تھائیلینڈ ٹھیک میکسی بغیرہ اور یہ میجر ایک تائیوان بھی ہے چار میجر ہیں جس پر چائنا کے ساتھ آلڑی یشو چل رہے ہیں رشیا کے ساتھ آلڑی یشو چلی رہے رشیا بہت ہی رہی ہے بست یہاں پر جو بڑے indexes ہیں وہ آتے ہو ہم کو جو امرج مارکیٹ کے ڈیکس ہے ڈیک ایس دیکھنے کو ملے گے کیونکہ انڈیا مارکیٹ جو بہت زبردست جو پوپولیشن جو ملینیل ورکنگ فنڈاؤس ہیں گلوبالی وہ یہاں پر آتے ہوئے ہم کو دیکھنے کو ملے گے اور جب آئیں گے تو آپ کو اسی پرکار کی تیجی دیکھنے کو ملے index میں 2% 3% کی اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اوپر جاتا ہو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ایسا نہیں ایک linear momentum میں اوپر جائے اب یہ اوپر چلا گیا ہو سکتا مان لیجئے تھوڑے دن بعد نیچے آجائے گا پھر ایک linear momentum نہیں ایک volatile moment میں